آج کی اس ویڈیو میں دی ہیلز رن ریڈ مووی کو ایکسپرینڈ کیا گیا ہے اس میں مووی کا ڈریکٹر فلم بنانے کے لیے حقیقت میں ہی لوگوں کو مارنے لگتا ہے اس مووی کی شروعات ٹیلر نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو ہارر مووی دیکھنے کا کافی بڑا فین تھا اسے دی ہیلز رن ریڈ نام کے ایک مووی کو دیکھنا تھا جو آج تک کی بنی ہوئی سب سے ڈسٹرپنگ مووی تھی اس مووی کے لیڈ رول میں بیبی فیس نام پر ایک سیلیر کلر ہوتا ہے جو لوگوں کو کافی دردناک طریقے سے مارتا ہے ٹیلر کو وہ مووی دیکھنے تھی لیکن کافی ریسارچ کرنے پر بھی وہ اسے نہیں مل پا رہی تھی اس مووی کو تھیٹر میں بھی ایک دو بار دکھایا گیا تھا جس کے فارن بعد وہ مووی ورڈ وائٹ بین ہو گئی اس مووی کا ڈریکٹر کئی سال پہلے غیب ہو گیا تھا اور وہ اس کی پہلی اور آخری مووی بنی ٹیلر کو اس مووی کا جنر اس قدر سوار ہو گیا تھا کہ اسے ڈھونڈنے کے چکر میں وہ اپنی گارفرین سرینا کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا اس کا دوست لالو اسے کافی سمجھاتا ہے کہ وہ بس ایک مووی ہے اور اسے اتنا سیریس لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹیلر اس کی بات کو نہیں مانتا ایک دن اسے پتا چلتا ہے کہ اس ڈریکٹر کی بیٹی الیکسا جس نے بچپن میں اس مووی میں کام کیا تھا وہ ایک سٹریٹ کلب میں کام کرتی ہے اس لئے وہ اس کو ملنے کلب میں جاتا ہے جہاں اسے الیکسا تو ملتی ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کلب میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اس لئے وہ اسے یہاں کچھ بھی نہیں بتا سکتی وہ اسے باہر اس کا انتظار کرنے کو بولتی ہے اس لئے ٹائلر باہر جا کے اس کا انتظار کرتا ہے اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ سیرینہ ٹیلر کو چیٹ کر کے لالو کے ساتھ مزے کر رہی تھی اب ٹیلر اور الیکسا کی دوبارہ ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ اسے اپنے گھر لاکر بتاتی ہے کہ اسے اس مووی کے بارے میں ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ جب مووی شوٹ ہوئی تھی تب وہ بہت چھوٹی تھی وہ بولتی ہے کہ شاید اس کے ڈیڈ کے پرانے گھر میں وہ مووی مل سکتی ہے لیکن الیکسا کو اس گھر کا راستہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا کیونکہ وہ گھر جنگل کے بیچ میں تھا لیکن ٹیلر کسی بھی قیمت پر وہ مووی دیکھنا چاہتا تھا اس لئے وہ اسے اپنے ساتھ سیرینہ اور لالو کو لے کر الیکسا کے پرانے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے تب راستے میں وہ ایک جگہ پر رکھتے ہیں جہاں الیکسا کو وہاں بنا فیس کے ڈال ملتی ہے لیکن وہ ڈال کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی اس لئے وہ اسے وہیں پھینک دیتی ہے تب اسے پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے اور وہ دیتی ہے کہ پیچھے سے بیبی فیس تھا یہ دیکھ کر وہ گھبرا کر بھاگتی ہے اور سیدھا جا کر ٹیلر سے ٹکرا جاتی ہے لیکن ٹیلر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا جس کے بعد وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتے ہیں اور کافی دیر کے سفر کے بعد ایک گیس اسٹیشن پر رکھتے ہیں جو اس مووی کے ٹریلر میں دکھایا گیا تھا وہ وہاں کے لوگوں سے اس مووی کے بارے میں پوچھتاش کرتی ہیں جس پر ایک بڑی عورت انہیں بتاتی ہے کہ اس مووی میں جتنا بھی خون دکھایا گیا ہے وہ سب اصلی ہے وہاں دوسرے لوگ بھی تھے جو انہیں بتاتے ہیں کہ اس مووی کے پریمیئر پر ایک آدمی کا مرڈر ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ جگہ بند کر دی گئی تھی اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتے ہیں اور آخر کار وہ جنگل تک پہنچ جاتے ہیں لیکن اب آگے انہیں پیدل ہی بڑھنا تھا اس لئے وہ اپنا سمان اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں تب راستے میں انہیں ایک انسانی ریپ کیج پڑھا ملتا ہے جس کے اندر ایک ہک لگا تھا تب ٹیرر بتاتا ہے کہ وہ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں مووی کا ایک سین شوٹ ہوا تھا جس میں ایک لڑکی کے پیر دو ہک کی مدد سے زمین سے جوڑ رکھے تھے اور دو ہک اس کے کاندے میں پنسائے تھے جس کو ایک ٹینی سے باندھا گیا تھا اور وہ ٹینی نیچے جھک کر ایک رسی سے بندی ہوئی تھی وہ لڑکی اس جھکے ہوئے ٹینی کے سہارے لڑکی تھی اور مووی میں جیسے ہی بیبی فیس رسی کارتا ہے وہ ٹینی واپس اوپر چلی جاتی ہے جس کے ساتھ اس لڑکی کا فیس اور رپ کیج اکھڑ کر ٹینی کے ساتھ جاتا ہے لیکن پیر زمین پر بندے ہونے کی وجہ سے اس کا دھڑ نیچے ہی رہ جاتا ہے یہ سنکا الیکسا گھبرا جاتی ہے اس لئے وہ انہیں واپس چلنے کا کہتی ہے لیکن ٹیرر کسی کے ماننے والا کہاں تھا اس لئے مجبورا وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تب ہی وہاں پر رات ہو گئی تھی اس لئے وہ لوگ جنگل میں کیمپ لگاتے ہیں تب الیکسا انہیں بیبی فیس کی کہانی بتاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ایک آدمی نے بیبی فیس کی ماں کے ساتھ زبدستی کی تھی جس کی وجہ سے بیبی فیس کا جنم ہوا تب اس کے باپ نے اس کا چہرہ کار کے اسے کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ اس واقعے کو یاد نہ دلا سکے بیبی فیس کے پاس ایک ڈال تھی جس کا ایک پیارا سا فیس تھا اور اس نے اس ڈال کا فیس اپنے چہرے سے سی دیا تاکہ اس کا باپ اس سے نفرت نہ کرے لیکن اس کا بھی اسے کوئی بھی فیدہ نہیں ہوتا اب تھوڑی دیر بعد ٹیلر اکیلا بیٹھ کے پورے دن کی ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا تب کیمرے میں اچانک اسے بیبی فیس دکھتا ہے لیکن تب بھی الیکسا وہاں آ جاتی ہے اس لئے وہ کیمرے کو چھپا دیتا ہے تب کچھ دیر بعد اس کا کیمرہ کچھ آوازیں کیپچر کرتا ہے اس لئے وہ چیک کرنے جاتا ہے اور اسی بیچ کوئی اس پر اٹیک کر کے اسے بیوش کر دیتا ہے وہ وہی لوگ تھے جو انہیں گیس اسٹیشن پر ملے تھے وہ کسی طرح سب کو باند دیتی ہیں اور الیکسا کے ساتھ زبرستی کرنے کی خوشش کرتے ہیں لیکن تب بھی تیزی سے پیچھے سے کلہاری آتی ہے اور ایک آدمی کے پیٹ میں گھس جاتی ہے وہ سب کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ تب بھی جھاڑیوں سے بیوی فیس ان کے سامنے آتا ہے اور ایک ایک کر کے باقی دونوں کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ الیکسا کے پاس جاتا ہے تب الیکسا گبرا کر اسے لوری سناتی ہے جسے سن کر وہ ایزی ہو جاتا ہے تب موقع دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگتی ہے لیکن بیوی فیس بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا تب باقی لوگ کسی طرح خود کو چھلا لیتی ہیں اور تیلر باقی لوگوں کو کار کے پاس جانے کے لیے بول کر خود الیکسا کو ڈھوننے چلا جاتا ہے تب کچھ آگے جانے پر اسے گھر دیکھتا ہے اس لئے وہ چھپ کر اس گھر میں گھس جاتا ہے اسی بیچ بیوی فیس لالو اور سیرینہ کے سامنے آتا ہے اس لئے لالو سیرینہ کو وہاں سے بھگا کر بیوی فیس کو فائر گن سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیوی فیس اپنے گن سے اسے شوٹ کر کے بیوش کر دیتا ہے تب سیرینہ بھی باق کر اسی گھر میں آ جاتی ہے جہاں ٹیلر گیا تھا ٹیلر کو وہاں کافی ساری مووی ریلز دیکھتی ہیں جس کے بیٹ ٹیلر اور الیکسا کی سٹریٹ کلب والی ریکارڈنگ بھی شامل تھی تب ہی اسے ایک روم سے کسی کے چیخ سنائی دیتی ہے اس لئے وہ جا کر چیک کرتا ہے تو وہاں الیکسا تھی جسے بیٹ پر بینا کپڑو کے باندھا گیا تھا وہ جلدی سے اسے کھول دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کوئی اس مووی کو ابھی بھی شوٹ کر رہا ہے وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں جہاں انہیں سیرینہ بھی مل جاتی ہے لیکن تب ہی بیوی فیس دروازہ توڑ کر وہاں آ جاتا ہے اور ٹیلر پر حملہ کر کے اسے بیوش کر دیتا ہے جس کے بعد وہ الیکسا کو بھی پکڑ لیتا ہے لیکن سیرینہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اب الیکسا بیوی فیس کو سیرینہ کو پکڑنے کا آرڈر دیتی ہے اور وہ بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ الیکسا اور بیوی فیس کا کچھ تو کنیکشن تھا ادھر سیرینہ ایک اولڈ ہاؤس میں چھپ جاتی ہے جہاں چاروں طرف کافی ساری لاشیں لٹکی تھی بیوی فیس بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے لیکن اسے وہ وہاں پر نہیں ملتی کیونکہ وہ خود ایک خون سے بھرے ڈرام میں چھپ گئی تھی اس کے جانے کے بعد وہ باہر آکے خود کو صاف کرتی ہے اور وہاں سے لکننے کی کوشش کرتی ہے اور اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بیوی فیس وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ سیرینہ کو بھی پکڑ لیتا ہے ادھر ٹیلر جب ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو ایک چیئر سے بندہ پاتا ہے جہاں اس کے چاروں طرف مووی ریلز رکھی تھی جن میں دی ہلز رن ریڈ بھی شامل تھی تب اس کے سامنے مووی کا ڈریکٹر ویلسن آتا ہے جس نے خود کے غیب ہونے کی افوا خود ہی اڑا دی تھی وہ اسے مووی کے ایک کلپ تک آتا ہے جس میں بیوی فیس کا کردار نبھانے والا ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا تب ہی وہ خود ہی بیوی فیس بنتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے تب وہ ٹیلر کو بتاتا ہے کہ بیوی فیس اصل میں الیکسا کا ہی بیٹا ہے یہ سنکا ٹیلر کے ہوش اڑی جاتے ہیں تب ویلسن بولتا ہے کہ الیکسا جب تیرہ سال کی تھی تب اس نے بیوی فیس کو جنم دیا اور اس کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ ویلسن ہی تھا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی ادھر الیکسا لالو کو ٹاچر کر رہی تھی اور ساتھ ہی وہ اسے مووی کے لیے ریکارڈ بھی کر رہی تھی ادھر بیوی فیس بھی سرینہ کو ٹاچر کر رہا تھا تب ہی ویلسن ٹیلر کو لے کے وہاں آتا ہے اور الیکسا پر غصہ کر کے اسے ایسا کرنے سے رکھتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ اس فیملی کا ڈریکٹر صرف وہی ہے وہ بیوی فیس کو لالو کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے لیکن الیکسا اسے ہٹا کر خود ہی لالو کو مار دیتی ہے یہ دیکھ کر ویلسن الیکسا پر غصہ کرتا ہے جس سے ان دونوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے گسے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اسے باپ پر حملہ کر کے اس کی جان لے لیتا ہے اسی کے بعد وہ ٹیلر کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی سرینہ پیچھے سے ایک راڈ گسا کے اسے مار دیتی ہے جس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ دونوں بچ گئے ہیں لیکن تب ہی الیکسا سرینہ کو راڈ مار کر بحوش کر دیتی ہے جس کے بعد وہ ٹیلر پر حملہ کرتی ہے اور اسے بھی بحوش کر دیتی ہے اب جب ٹیلر کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو کافی ساری لاشو کے بیچ پاتا ہے تب الیکسا آخر کار اسے وہ مووی دکھاتی ہے جسے دیکھنے کا جرون اس پر سوار تھا وہ مووی پلے کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور ٹیلر اکیلے ہی مووی دیکھ رہا تھا تب اسے سمجھ جاتا ہے کہ اس مووی کی کوئی بھی سٹوری نہیں ہے اور اس میں صرف و صرف ٹوٹل مرڈر دکھائے گئے ہیں جو بالکل اصلی ہیں وہ یہ دیکھ کر اپنا دماغی توازن کھو دیتا ہے اور زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں کئی مہینوں بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں سیرینہ ابھی بھی زندہ ہے اسے الیکسا نے قید کر کے رکھا تھا اور اب وہ پریکنٹ تھی الیکسا اس کے بچے کو لوری سناتی ہے کیونکہ اب وہ اس کے بچے کو اگلا بیبی فیس بنانا چاہتی ہے سیرینہ مجبور تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اس لئے اس کی چیخوں کے ساتھ یہ مووی جنہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے